پاکستان میں اس وقت پچاس ہزار سے زیادہ بچے نمونیا کے سامنے آئے ہیں جن میں سے ہزار سے زیادہ بچے موت کے شکار ہوئے ہیں اور جو بچے موت کے شکار ہوئے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق ان کا تعلق زیادہ تر گاودی حادثتا ان سے ہسپیٹل دور تھا یا پھر لاعلمی کی وجہ سے یا پھر آپ کو اس طریقہ سے کمپلینٹس بچوں میں سیوئر آ جاتے ہیں کہ جب وہ ہسپیٹل چاہتے ہیں تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے حلانکہ میڈیسن گر میں موجود ہونے کے باوجود بھی لاعلمی ہوتی ہے کہ ان کو میڈیسن دی جائے تاکہ ان کے کمپلینٹس کم ہو جائیں ایک ریسرچ ہم نے اس کے اوپر کی ہے کہ کیا نمونیوں کے بچوں میں گھر میں دوا دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں بہت سارے بہنے اس وقت پریشان ہیں بالخصوص پاکستان میں کیپی کے پنجاب سے ہمیں کافی کمینٹس آئے ہیں پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے نزلہ زکام کانسی کا گیرے لے علاج میں بنائیے اس ویڈیو میں تقریباً ایک لاکھ تک ویوز ہمیں آئے ہیں تو ان میں بہت سارے کمینٹس ہمیں محصول ہوئے ہیں انڈیا سے کمینٹس آئے ہیں میڈل ایسٹ میں یورپ سے یو ایس اور اس کے علاوہ آسٹریلیو سے بھی کافی کمینٹس آئے ہیں سعودی ایرابیہ سے بھی کافی کمینٹس آئے ہیں جو کہ بچے بیمار ہیں چیسٹ انفیکشن ہوا ہے اور وہ لوگ یہ زیادہ تر اسی خوف کی وجہ سے جو خوف انہیں خوف کے ایک اضافہ پہ لیوئے کہ نمونیاں پہلا ہوا ہے بچوں کو فوراں کے فوراں امرجنسی لے کے جاؤں میں آج آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے ڈاکٹر سے جو پیڈی اٹیشن سے ان سے ہم نے میٹنگ رکھی کہ کیا نمونیاں کے پیشنٹ کو گھر میں ٹی کیا جا سکتا ہے تو ان کا انصر تھا ہاں بلکل ایٹی ٹو نائنٹی پرسن بچے گھر میں ہی آپ ٹی کر سکتے ہیں اگر آپ دیسیجن لے بہت سارے ماں پریشان ہیں کہ ان کو فوراں ہسپیٹل لے کے جانے کی ضرورت ہے ہر بچے کے لئے ایسا نہیں ہے بہت سارے پیشنٹ جو ہم او پی ڈی میں چیک کر رہے ہوتے ہیں جو میں تقریباً مور دن ہنڈر پیشنٹ چیک کر رہا ہوتا ہو تو ان میں سے تقریباً پندرہ سے بیس پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو نمونیاں ہوتے ہیں جس کو ہم باکنگ نمونیاں کہتے ہیں ان کا علاج ہم او پی ڈی میں ہی کرتے ہیں اور یہی میڈیسن جو آپ نے میرے ٹیبل میں رکھی ہوئے ہیں یہی میڈیسن کو ہم چلاتے ہیں اور یہی میڈیسن آپ گھر میں خود بھی دے سکتے گر آپ سے ہسپیٹل دور ہے رات کے دو بجے ہے یا پھر یہ گھر پہ کوئی موجود نہیں ہے افورڈیبیلیٹی نہیں ہے تو آپ گھر پہ آسانی سے بغیر کسی خوف کے یہ میڈیسن دے سکتے ہیں آج ہم ون بائی ون اس پہ بات کریں گے میں ہوں ڈاکٹر شاہد اور آپ دیکھ رہے پبلک ہیلٹ ٹی وی میں ایم بی بی ایس ڈاو یونیورسیس اگریجیویٹی رہو ہوں ایم سی پی ایس میں نے پیڈیٹرکس میں کی ہے اور اس وقت میں گورنمنٹ ہسپیٹل میں از ای میڈیکل آفیسر جوب کر رہا ہوں تو آج بیسیکلی ہمارا یہ مقصد تھا کہ جتنے بھی مائے بینے پریشان ہیں کہ بھائی نمونیا پہلا ہوا ہے فوراں بچے کو نزلہ زکام ہو جاتے ہیں فوراں ہسپیٹل جو ہے وہ آ جاتے ہیں ان کے لئے سپیشلی ویڈیو ہے کہ اگر بچے کو نزلہ زکام کانسی ہے گلہ خراب ہے اس کے چش کنجسٹڈ ہے بلغم پینک رہے بچہ تیز بخار ہو رہے اور آپ سے ہسپیٹل دور ہے کوئی افوڈیبلیٹی بھی نہیں ہو پا رہی تو گھر میں آپ بچوں کا علاج کیسے کریں کونسی میڈیسن دینی ہے کونسی انٹیبائیٹک سیف ہے کونسی ایسی میڈیسن دینی ہے جس سے آپ کو وائٹ کرنا چاہیے وہ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم بات کرتے ہیں نمونیا کی ٹریٹمنٹ کا نمونیا کا علاج کیسے کرتے ہیں ون بائی ون زیرو ڈے سے لے کر چھ مہینے تک کی بچوں کا چھ مہینے سے دو سال تک کی بچوں کا اور دو سال سے چھ سال تک کی بچوں کا ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے چھ سال سے جو بڑے بچے ہیں ان میں نمونیا ہم اتنے زیادہ نہیں ملا ہے لیکن اگر ہے بھی تو بھی آپ یہ میڈیسن آسانی سے دے سکتے ہیں تو ہم چھ مہینے سے کم بچوں میں اگر ہم بات کریں تو بچوں میں دمونیا کی وجہ سے بخار ہوتا ہے بخار کے لیے آپ آسانی سے پینڈول کا ڈراب دے سکتے ہیں اگر دو مہینے سے کم بچہ ہے تو ان کو آپ آرام سے پینڈول کا ڈراب دے سکتے ہیں 0.2 ایمل سے 0.4 ایمل تک ہر چھے گنٹ کے بعد دن میں چار مرتبہ آپ آسانی سے دے سکتے ہیں ایسی فائل کے اگر میں بات کرو تو اس میں گرین ایسی فائل آتا ہے جس کا کلر گرین ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ براؤن کلر کا ہوتا ہے جو براؤن کلر کے وہ ہر گز چھ مہینے سے کم بچوں میں استعمال نہ کریں اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھ مہ سے کم بچوں میں کونسی دواب دے سکتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ چونکہ نمونیا کے ہم بات کر رہے تو اگر آپ کو لگ رہے کہ بچے میں ملتے جلتے علامات یہ نمونیا کے اس کے چشک انجسٹری رہے بخار ہو رہے نزلہ کانسی ہو رہی ہے بہت آسانی سے گھر میں ایسی فائلین جو گرین کلر کا ہے وہ کوشش کرے کہ دو مہینے سے چھ مہینے کے درمیان کے جو بچے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں دو مہینے سے کم میں آپ ڈاکٹر کے مشورے کے پر استعمال نہ کریں لیکن اگر بچوں کو فیور ہے کف ہے اس کو اس کے بلغم بنا ہوا ہے تو ایسی فائلین جو گرین کلر کا ہے وہ آپ ایک چھوٹائی چمچ صبح دوپیر شام رات کو دن میں تین سے چار مرتبہ آسانی سے دے سکتے ہیں ساتھ میں آپ سٹیم دے سکتے ہیں تاکہ اس کا بلغم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ باہر نکل آئے یہ ہوا کہ دو مہینے سے کم بچے ہو یا چھے مہینے سے کم بچے ہو اگر دو مہینے سے چھے مہینے کے بچے ہو اس میں پیناڈور کا ڈروپر جو ہے 0.4 ایمل سے ریکر 0.8 ایمل تک آپ آسانی سے دن میں چار مرتبہ دے سکتے ہیں ان دو میڈیسن کے علاوہ آپ چھے مہینے سے کم بچوں میں خود سے کوئی دبا نہ دے انٹی بائیٹک کے اگر ہم بات کرے تو ہمارے پاس تین خسم کے ایسی انٹی بائیٹک ہے جو کہ ہم آسانی سے نمونیہ کی پیشن کو دے سکتے ہیں اور چیسٹ انفیکشن میں آسانی سے دے سکتے ہیں اور ان سے تقریبا ہنڈر پرسن کیریٹی ریٹ ہوتا ہے جن کو ہم نے تقریبا زیادہ تر بچوں میں یہ ٹرائل کیا ہے اور کافی ہے سب سے پہلے یہ ایسی میڈیسن جس کا فارمولا آپ اگر باہر ملک پا لے ہیں اور پاکستانیز ہیں یا انڈیا کے ہیں تو آپ وہاں پہ آپ دیکھ لیں جو بھی اس کا ایموکسیسیلی کے ایسی فارمولا ہے اسی فارمولے کے برینڈ نیم آپ کے ملک میں جو بھی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں یہ آپ آدھی آدھی چمت صبح شام چے مہینے سے کم بچوں کو بغیر کسی خوف کے دے سکتے zero day سے بھی آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے بچوں کو نزلہ کانسی بخار ہو رہا ہے اور اس کو علامات آپ کو لگ رہے کہ نمونیاں کے ہیں تو بغیر کسی انتظار کے آپ فورن اس کو انٹی بائیٹک شروع کرائیں کیونکہ بہتر یہ ہے کہ ان کو بچائے جائے خطرناک علامات سے جانے میں تو انٹی بائیٹک آپ zero day سے آپ آسانی سے ایک دہلی ہادی چمچ صبح شام آپ دے سکتے ہیں اور یہ سات دن تک آپ دیں اس کے علاوہ اگر کوئی بچے کو آپ یہ میڈیسن دے رہے لیکن ان کو آرام نہیں ملا اور دو دن ہو چکے ہیں تو اس کو اس انٹی بائیٹک سے آرام نہیں ملا تو اس کے علاوہ ہمارے پاس آتا ہے صفیس پان یہ بہت بہترین ہے یہ صفیس پان یہ بہت بہترین ہے جس کا فارمولہ سفی اگزیم ہے اور یہ سفی اگزیم کا جو فارمولہ کے یعنی میڈیسن ہوتے ہیں یہ بھی آپ zero day سے اوپر تک کے ہر بچے کو دے سکتے ہیں یہ آدھی آدھی چمت سبح شام آپ دے سکتے ہیں یہ بھی سات دن تک آپ دے اسے کم نہ دے کیونکہ اس کو جو بھی انفیکشن ہوگا چسٹ کا وہ اس سے بہتر ہو جائے گا اس کے علاوہ بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو یہ دو انٹی بائیٹک سارا نہیں مل رہا ہوتا تو اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ کلیریسٹ یہ بہت بہترین ہے اور جس کی ٹیشو ٹیشو پریٹریشن بہت اچھی ہے تو اسی لئے ہم یہ جو انٹی بائیٹی کے یہ ہم آسانی سے گھر میں تین ماہ سے زیادہ بچوں کو دے سکتے ہیں تین ماہ سے کم میں آپ بہتر ہے کہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں تین ماہ سے بڑے بچوں کو آپ آدھی آدھی چمت سبح شام سات دن تک آپ دے تو بغیر کسی خوف کے آپ گھر میں ہی چسٹ انفیکشن کو ٹی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں چھ ماہ سے کم بچوں کی بات ہو گئی چھ ماہ سے بڑے بچے اگر ہے تو ان کو آپ اسی فائل براؤن کلر کر دے جو آپ کو سکرین میں دکھائے دے رہی یہ بھی آپ ایک چھتہ چمت صبح دوپہ شام رات کو دے سکتے ہیں اگر اس کو چسٹ میں بلغم بند رہا ہے تو بہتر ہے کہ یہ دیا جائے لیکن اگر اس تو سانس میں تکلیف ہو رہی تو دوسرے ہمارے پاس میڈیسن ہے وہ ہے برٹنیل یہ بہت بہترین ہوتا ہے کہ بچے کے جو سانس کی نلی ہوتی ان کو توڑا بڑھا دیتی ہے اور سانس کے جو بچوں کو سانس پر تکلیف ہوتی ہے اس سے کافی کم ہو جاتی ہے یہ آپ آدھی دی چمت چھ ماہ سے کم چھ ماہ سے بڑے بچوں چھ ماہ سے کم میں نہ دیا جائے چھ ماہ سے بڑے بچوں میں یہ آدھی دی چمت صبح دوپہ شام تین ٹائم آپ یہ صبح دوپہ اور شام پر تین ٹائم آپ یہ دے سکتے ہیں اور جب تک دیں جب تک اس کا سانس پر تکلیف ہو رہی ہوتی ہے یا کف ہو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرے کہ آہ بڑے بچوں میں بخار کے تو آپ ہر ماہ دے سکتی آرام سے اگر بخار ہو رہے ہیں ان کو تو آپ پینڈول دے سکتے ہیں اور اگر بلغمی کانسی تو براؤن صرف جس ہمان آباد کی براؤن آہ جو ایسی فائل آتا ہے وہ دے سکتے ہیں یا بریٹو جو ہے جن کو سانس میں تکلیف ہو رہی یہ تین صرف ہوگی اس کے ماہ سے بڑے بچے جو ہوتے ہیں ان کو آپ آسانی سے ساشے دے سکتے ہیں جو آپ کو سکن میں دکھائے دے رہے مونٹے لکاش کے نام سے آتی ہے وہ جو ساشے ہیں وہ آپ کسی بھی غزا میں مسکراؤ پوری ساشے چار ام جی والی ساشے جو ہے دن میں ایک دفعہ راگ کے ٹائم پہ آپ دو اور تقریباً سات سے دس دن تک یہ ساشے آپ چلا سکتے ہیں اور اس سے یہ ہوگا کہ چسٹ میں جو سینے میں درد ہوتے ہیں بچوں میں وہ کم ہوگا بلغم کم ہوگا اس کے علاوہ جو سانس میں تکلیف ہو رہی تھی وہ کم ہو جائے گی اور بخیر کسی خوف کے آپ آسانی سے یہ ساشے بھی دے سکتے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں زیٹو فن کی جو کیٹیٹو فن کے نام سے آہ اس کا فارمولہ ہے زیٹو فن جو صرف ہے یہ ایک ایک چوتائی چمچ صبح دیں ایک چوتائی شام کو دیں یا آدھی چمچ بھی آپ صبح شام دے سکتے ہیں چھے ماہ سے دو سال کے بچوں میں آسانی سے یہ آپ دے سکتے ہیں اور بہت بہترین ہیں اس سے بھی آہ کافی بچوں کو عرب ملتا ہے اور یہ میرا یعنی فیورٹ آپ سمجھ لو میڈیسن دے چھے ماہ سے بڑے بچوں میں جن سے آسانی سے کف کو جو ہے وہ سپریس کیا جا سکتا ہے یا پھر جو بلغم ہو رہا ہوتے وہ آسانی سے نکل جاتے یا جو سانس میں تکلیف ایون کے ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی کافی بچوں کے ٹیک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرے کہ چھے ماہ سے دو سال کے درمیان بچے ان میں سے بھی آپ یہی انٹیبائٹک دے سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو بینٹین چلائیں صبح شام آدھی چمچ سے ایک ایک چمچ آپ دے سکتے ہیں سات دن تک دے بغیر کسی خوف کے دے آسانی سے نائنٹی پرسن تک یہ بچے ہیں اس سے ٹھیک ہو جاتے اگر آپ کو لگ رہے کہ دو دن سے آپ نے یہ میڈیسن دی لیکن اس کو آرام نہیں ملا تو اس کے علاوہ آنپا سفیسپان سفیسپان بہت بہترین ہوتا ہے یہ میں نے آدھی چمچ سے ایک چمچ صبح شام آپ آسانی سے دے سکتے ہیں پانچ سے سات دن تک آپ یہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر جسے میں نے بہت کی کہ ان دونوں سے آرام نہیں مل رہا تو ہمارے پاس تر جو انٹیبائٹک ہے یہ بہت بہترین ہے کلیٹرومائسین کے نام سے آتی ہے اور کلیریسٹیٹ کے نام سے کلیٹرومائسین اس کا فارمولہ ہے ہر ملک میں آسانی سے ایویلیبل ہے یہ آسی میڈیسنز ہے جو کہ نمونیا کو آسانی سے روپ لیتی ہے یہ بہت آپ آدھی چمچ سے ایک چمچ صبح شام چھ ماہ سے دو سال کے درمیان کے بچوں کو آپ دے سکتے ہیں اگر آپ دو سال سے بڑے بچوں کی بات کریں تو اگر ان کو کف ہو رہا ہے تو آپ ہائیڈرلین دے سکتے ہیں کوسوم ای دے سکتے ہیں اس کو برٹنل کے بجائے بہتر یہ کہ اس کو ہائیڈرلین یا کوسوم ای دیا جائے کہ اس میں ایکسپیکٹورین بھی ہوتا ہے وہ برغم باہر آ جائے گا اور برغم کو تھوڑ بھی دے گا وہ بڑے لوگوں کا صرف ہے عام طور پر لوگ کہتے ہیں لیکن ہم بچوں میں بھی دے سکتے ہیں دو سال سے بڑے بچوں میں اس کو آپ ایک چھتائی چمچ صبح شام دوپہ رات کو چار مرتبہ آپ آسانی سے دے سکتے ہیں چے سال تک کے بچوں کو آپ آسانی سے دے سکتے ہیں اگر بڑے بچے ہیں جو کہ تین ساڑھے تین سال سے بڑے بچے تو ان کو آدھی ادھی چمچ بھی چار دفعہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں زیٹفین بھی اس کے ساتھ شامل کریں وہ بھی آپ آدھی چمچ سے ایک ایک چمچ صبح شام آسانی سے آپ دو سال سے بڑے بچوں کو دے سکتے ہیں جو چھے سال کے درمیان کے بچے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ساشے کی تو ساشے بھی فور ایم جی کا ساشے ہیں وہ بھی آپ جہے رات کو بچے کو دو سال سے بڑے بچے ان کو آسانی سے دے سکتے ہیں اس کے طریقے سے میں نے بات کی چھوٹے بچوں کے لیے یا دو سال کے بچوں کے لیے بات کی اس طریقے سے بڑے بچوں کے لیے بھی یہیں انٹیبائیٹک آپ گھر میں خود دے اور مینٹین دے اگر اس سے دو دن میں آرام نہیں ملنا ہو تو آپ کو صرف اس پانچ صرف دے سکتے ہیں یا پھر پہلے سے ان کو یہ دونوں صرف چل رہی ہے تو آپ جہے اس کے علاوہ جیسے میں نے بات کی تو یہ آپ اس کو اسٹارٹ کرا سکتے ہیں اس سے کافی بچوں کو آرام مل جاتے اور آپ کو کسی مرجنسی میں آپ بچ جائیں گے اس کے علاوہ بہت سارے پیشن یہ کمپلینٹس کر رہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ کمزور ہے تو کمزوری کے لیے یہ جو ہے وارڈیلن یہ میں بات کرتا ہوں بہت سارے بچوں کے لیے یہ وارڈیلن جو ہے یہ آدھی آدھی چمچ آپ صبح شام کسی بھی بچے کے لیے آپ دے جو چھ ماہ سے کم بچے ہیں ان کو بہتر ہے کہ ماں کا دودھ ہی چلا جائے ہے ان کو نہ دیا جائے لیکن اگر چھ ماہ سے بڑے بچے ہیں تو آدھی آدھی چمچ دو سال تک کے بچے جائے آدھی آدھی چمچ صبح شام دے اس کے اندر جائے ویٹیمین اے موجود ہے بی کمپلیکس سے سارے رینج موجود ہے آسانی سے ان کی ایمیونٹی بوسٹ ہو جائے گی اور ان کے جسم میں طاقت آ جائے گا اور وہ آسانی سے اس جراسین کو باہر نکال دے گا یہ بڑے بچوں کے لیے ایک ایک چمچ صبح شامہ آسانی سے دے سکتے ہیں ایمیونٹی بوسٹ کے لیے بہت بہترین ہے تو اس طریقے سے ہمارے پاس کمنٹس آئیتے ہیں تو آج میں نے لائف آپ کے لیے ویڈیو بنائیں تاکہ جتنے بھی مائے بھائیں میں نے اس وقت پریشان ہے کہ ان کو جو ہے بچے ان کے چشٹ انفیکشن کے ساتھ ان سے ہسپٹل دور ہے لا علمی کی وجہ سے ان کے گھر میں اکثر میڈیسن موجود بھی ہوتی ہے لیکن وہ نہیں دے پا رہا ہوتے تو آسانی سے بغیر کسی خوف کے سٹارٹ کرا سکتے ہیں کیونکہ یہ ریسرچ میں ہمیں آہ ملا ہے کہ جن لوگوں نے خود سے آہ گھر میں ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق یا پھر خود سے آہ بغیر کسی خوف کے میڈیسن سٹارٹ کرایئے کہ ان کو انہوں نے نمونیا کے علامات نظر آئے تو فورا انہوں نے میڈیسن سٹارٹ کرائی تو وہ بچے جو وہ سیف ہو گئے اور وہ نمونیا کے خطرناک علامات میں نہیں گئے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس فارمولوں کو ضرور اپنے گھر میں اپلائی کریں گے اور کسی بھی خطرناک علامات میں بچوں کو نہیں لے کر جائیں گے جی تینکی واری مچ